گھر سے نکلی یا نکالی گئی؟ میں سم ٹائم نکلی بھی اور سم ٹائم نکالی بھی گئی کیونکہ میں نے صرف ایک دفعہ نہیں میں گھر سے بھاگی میں کچھ چھ سات دفعہ میں نے گھر سے بھاگنے کی ناکام کوششیں کی کیونکہ تب میں گیارہ سال کی تھی وہ ناکام کیوں ہوئی؟ وہ ناکام اس طرح ہوئی کہ میں گیارہ سال کی تھی اور گیارہ سال میں آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جب باہر رہتے ہو تو آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ جوائلنڈ میں میں نے کام کیا لیکن جوائلنڈ کو لاہور میں تو آنئر نہیں کیا گیا چلایا نہیں گیا لاہور میں نہیں چلایا گیا کیوں نہیں چلایا گیا کچھ لوگ تھے جن کو مووی سے مسئلہ تھا میں آپ لاہور دیا ساری کاس لاہور کی تھی لوکیشنز لاہور کی تھی مجھے بہت بے سبری سے انسار تھا میں معاشرہ سے انٹرنیشنلی ایوورڈز ون کر چکی اپنی ٹیم کے ساتھ کین، بی ایف ایف ایل ٹیف، میلبن انڈیپینڈنڈ سپیرز ایوورڈ آسکر پہلی اپرچونٹی ملی ڈارلنگ شوٹ مووی کی جو کہ میری پہلی فلم تھی مجھے نہیں تھا پتہ کہ مارک کسے کہتے ہیں اور میں نے دو دن کے اندر ساری سکریپ وغیرہ پڑھی ڈائیلوگز وغیرہ ہوئے سیٹ وغیرہ ہر چیز میں نے دو دن میں سیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زیانی امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایلائنز ناظرین آج میرے ساتھ مس ٹرانس پاکستان علینا خان موجود ہیں بغیر وقت ضائع کیے علینا خان سے بات کریں گے کیونکہ جو کہ پاکستان میں آج کل ٹرانس کمیونٹی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن جو آج ان کو ٹائٹل ملے ہے سب سے پہلے تو علینا آپ کو جو مس ٹرانس پاکستان کا جو ٹائٹل ملے اس کے لئے بہت زیادہ مبارک بات جی تھائنکیو سومت سر بہت شکریہ آپ کا مجھے پرسنلی بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے مش کیا علینا مجھے یہ بتائیے گا کہ مس ٹرانس پاکستان کا سفر آپ کا کیسا رہا ہے مس ٹرانس پاکستان تک کیا مس ٹرانس پاکستان کا سفر پہلے مس ٹرانس پاکستان کا اور پھر تک کا سفر تو آپ بڑیٹ تک کا ہی کر لیں یعنی کہ جو اس دوران آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہیڈلز کا پرابلم یعنی کہ جو تنقید ہوئی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ صرف ہماری ٹرانس کمیونٹی کے لئے نہیں بنی ہوئی مشکلات جو ہمارے بہت سے میل بھائی ہیں جو فیس کرتے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں جن کے لئے جوپس نہیں ہیں جن کے لئے کوئی کاروبار نہیں ہے وہ بھی فیس کرتے ہیں اس طرح فیمیلز بھی ہیں جو گھروں میں سیپ نہیں ہیں بزاروں میں سیپ نہیں ہیں تو آج کے بعد ہمارے تھرڈ جینڈر کی ہمارے خواجہ سراؤں ہوگی تو ہمارے خواجہ سراؤں کا یہ کہ ذرا سپیسیفک پیسہ ہوا طبقہ ہے تھوڑا سا کیونکہ فیملی سپورٹ نہیں ہوتی معاشرہ اسے سکس ایپٹ نہیں کرتا تو لوگ کافی حد تک ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں سم ٹائم بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو سپورٹ کر رہتے ہیں بہت سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ان سے کریں جو کہ اس طرح سے بہتر نہیں ہے ہماری کمیونٹی کے لیے پر یہ ہے کہ میں نے چیزیں بہت فیس کی زندگی میں جب میں گھر سنگلی میں تب گیانہ سال کی تھی اور تب بلکل نہیں تھا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم صرف سوچتے تھے گھر سے نکلی یا نکالی گئی میں سم ٹائم نکلی بھی اور سم ٹائم نکالی بھی گئی کیونکہ میں نے صرف ایک دفعہ نہیں میں گھر سے بھاگی میں کچھ چھ سات دفعہ میں نے گھر سے بھاگنے کی ناکام کوششیں کی کیونکہ تب میں گیانہ سال کی تھی وہ ناکام کیوں ہوئی وہ ناکام اس طرح ہوئی کہ میں گیانہ سال کی تھی اور گیانہ سال میں آپ کو بلکل پتا نہیں ہوتا کہ آپ جب باہر رہتے ہو تو آپ کو پیسے چاہیے ہوتی ہیں آپ کو کھانا چاہیے ہوتا آپ کو کپڑے چاہیے ہوتا آپ کو چھت چاہیے ہوتی ہے تو باہر باہر میں کچھ ہر دفعہ کچھ نیا سیکھتی تھی جب بھی میں گھر سے بھاگتی تھی پر at the end ظاہری بات ہے مجھے اپنے جنڈر اکسپٹ کرنا تھا مجھے کافی چیزیں فیس کرنی بڑھتی تھی کافی دفعہ مجھے پتا تھا کہ میں جس معاشرے میں رہ رہی ہوں مجھے اس معاشرے میں خود کو کس طرح لے کے چل رہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں سٹگمہ دیا وہ ہے بیکنگ کا یا پروسٹیٹیوٹ کا یا ڈانس فنکشنز کا تو میں چاہتی تھی جب میں گھر سے نکلی کہ میں اپنی فیملی میں اپنے معاشرے کی دلوں میں جگہ بنا پاؤں تو بہت مشکل تھی چیزیں at the end میں مختصر سی بات کروں ہوئے سیٹ وغیرہ ہر چیز میں نے دو دن میں سیکھی اور وہ پانچ چھے دن کا شورٹ موی کے ایک شورٹ سین تھا البتہ بہت اچھی شوٹ ہوئی اسے انٹرنیشنلی ایوورٹ ملے اٹلی وینس فیلم فیسٹیبل ہے وہ وہاں سے ووڈ وین ہوئی ٹیف فیلم فیسٹیبل سے ووڈ وین ہوئی اس کے بعد جب میں سائم سر تھے انہوں نے بنائی جوائلنڈ فیچر فیلم پھر مجدون نے وہاں پہ جوائلنڈ میں میں نے کام کیا لیکن جوائلنڈ کو لاہور میں تو آنئر نہیں کیا گیا چلایا نہیں کیا لاہور میں نہیں چلایا گیا کیوں نہیں چلایا گیا کچھ لوگ تھے جن کو مووی سے مسئلہ تھا کیا مسئلہ کیا تھا اب یہ آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں آپ کو بہتر جانتے ہیں میں نے صرف کام کیا لوگ کیا سوچتے ہیں اب میں اس سوچ پہ نہیں جا سکتا میں لوگوں کی سوچ نہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے ناظرین بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسے فیکٹرز ہیں کیونکہ صرف یہ لہور میں بند ہے اسلامباد میں چلی ہے پشاور میں چلی ہے سندھ میں چلی ہے کراچی میں چلی ہے کافی لوگوں نے دیکھی کافی لوگوں نے ٹوئیٹ کیا کافی لوگوں نے بات کی اب یہ مجھے نہیں پتا یہ میں ڈریکٹرز جانتے ہیں یا گورنمنٹ جانتی ہیں میں ایسے ایکٹرز ہوں میں اتنی ڈیپ ڈیچے ہوں نے اس کو لڑائی ہے نہیں پتا سارے لوگ رہی ہیں ایکٹر ہی میں آپ لوڑ دیا ساری کاس لوڑ کی تھی لوکیشنز لوڑ کی تھی مجھے بہت بے سبری سے انسار تھا میں ماشرہ سے انٹرنیشنلی ایوورڈ وین کر چکی اپنی ٹیم کے ساتھ کین بی ایف ایف ایل ٹیف میلبن انڈیپینڈنٹ سپیرز ایوورڈ آسکر تو کافی جگہوں پہ میں ہماری مووی کی سفیننگ ہوئی لوگوں نے سٹینڈنگ آویشن دی پر کہیں نہ کہیں مجھے بے سبری سے انتظار تھا کہ کب میرا پاکستان دیکھے گا کب میری لاہور کے لوگ دیکھیں گے کب میری فیملی دیکھے گی کب وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں میں میں نے وقت گزارا جنہوں میں میں نے بہت کچھ فیز کیا جنہوں نے مجھے حریس کرنے کی کوشش کی جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ لاہور کے لوگ کم از کم اس مووی کو دیکھیں کیونکہ آپ یہاں پر رہتے ہیں آپ کی فیملی بلوہر میں تو کیا لوگوں کا کیا پرسپیکٹیو کیا تھا کیا اس میں کیا ایسی کوئی چیز تھی کوئی ایسے میسیجز تھے جو معاشرے کے لئے غلط تھے کیا تھا آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی نہیں میں نے نہیں دیکھی لاہور میں نہیں تھی تمہیں ہر چیز سوال کرنے سوال بند ہی نہیں تجھے تو دیکھیں گے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں نہیں وہ میں نے سنا تھا اس کے جب اب آپ کہنے لوگوں کی بات تو کہی لوگ ایسے پہتے جو اس کے پر ٹویٹ بھی کرتے اچھی باتیں بھی کرتے ان کے بارے میں کیوں نہ بات ریویوز دیکھیں آپ نے بلکل آپ دیکھیں میں نے ریویوز ضرور دیکھیں ریویوز میں ریویوز میں بعض لوگوں نے اپریشیٹ کیا لیکن بعض لوگوں نے آپ پر تنقید دیکھیں کتنے ہوں گئے کتنے تھے کافی تھے کتنے میں نے گنے نہیں ہے پر جو سپورٹڈ تھے وہ کتنے تھے یعنی کہ آپ کی رائے کے مطابق یہ ایک جو لوگوں کو مسئلہ تھا جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو پرابلم تھی آپ کو لگتا ہے کہ وہی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتے تھے یا جو ہمیں دکھانا نہیں تھے چاہتے تھے جو یہ پسند نہیں تھے کرتے کہ ہم ان کو ایک مین سٹریم میں سیٹ جوڑ کے بیٹھیں گے تو ظاہری بات ہے یعنی کہ علینا اگر میں یہ بات کروں یہ غلط نہیں ہوگی کہ کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی انا لڑائی کی وجہ سے آپ سے انا کہیں آپ سے لڑائی کہیں میں اس کو کوئی نام نہیں دینا چاہوں گی لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے جن کو پرابلم تھی فلم سے یا شاید وہ ہماری جنرل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں یا وہ یہ نہیں جانتے کہ ہماری ٹرانس کمیونٹی کیا فیس کرتی ہیں یا وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک مووی میں کام کرنا ہماری ٹرانس کمیونٹی کے لیے کتنی بھڑی اپرچونٹی تھی شاید وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو آپ کو مس ٹرانس پاکستان جن لوگوں نے تنقید کی وہ ان چیزوں پر کیوں نہیں بات کرتا ہے جب ہمارے گریکٹرز میل یا فی میل کرتے ہیں جب ہمارے کریکٹرز کومیڈی کے طور پر دکھایا جاتے ہیں تب وہ لوگ کہاں مرے ہوتے ہیں اچھا میں اس بارے میں تو بات بات میں کروں گا یہ جو آج مس ٹرانس پاکستان کا ٹائٹل ملا ہے اس کا کریڈٹ آپ کسی کو دیں گی میں اپنی فیملی کو دوں گی اپنے فین فولورز کو دوں گی ہاں جی اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ٹرانس جنڈرز کے لیے یقینی بات ہے کہ ہم نے ٹرانس جنڈرز کے اوپر کافی کام کیا کافی ان کو سپورٹ کیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی پاکستان میں ٹرانس کمیونٹی کو وہ درجہ نہیں دیا جارہا جو دینا چاہیے تھا جی دیکھیں چیزیں بدلتے ہوئے جب گیارہ سال کی تھی تو تب ایک خواب تھا کہ اپنے آپ کو کسی بہتر پلیٹ فارم میں دیکھنا یا اپنی کسی کمیونٹی کو اچھے پلیٹ فارم میں دیکھنا اگر ہم چاہتے بھی تھے تو ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح سے پرزینٹ کریں گے ایزا میل ایزا فی میل کیونکہ شروع سے لے کے اب تک ہمارے کریکٹر کو جو ہے وہ میل یا فی میل کرتے ہیں ٹرانس کو تو موقع نہیں ملا یہ ساؤتھ اشیر میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے کریکٹر کو ایزا ٹرانس کریکٹر میں خود ایزا ٹرانس پلیٹ کر رہی تھی نہ ہی کہ کوئی فیک کریکٹرز کو پلیٹ کر رہا تھا تو اس سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں پہلے فیک کریکٹرز بنایا جاتا تھا اور مزاک اڑایا جاتا تھا وہ بھی لوگ سب دیکھتے تھے اور وہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ ہمیں سمجھتے کافی تک بزار تھے کیونکہ ٹرانس جنڈرز میں بھی دو کمیونٹیز ہوتی ہیں ٹرانس مین اور ٹرانس وومن غالبا تو مجھے یہ بتائیے گا آج سب لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ٹرانس پاکستان اتنا برا ٹائٹل اتنی فلموں میں کام کیا بیرون نے مالک میں بھی جا کے کام کیا تو کتنے پیسے کمال لیتی ہیں جی پیسے کتنے کمال لیتی ہوں شکر ہے اللہ کا بہت اچھا سروائیو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوں اپنے لوگوں کے لیے کر رہی ہوں اچھا کم آ رہی ہوں یہ کمیٹر نہیں کرتا کہ آپ کی انکم کیا ہے کم سے کم یہ کرتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں دیکھیں وہ دوسری چیزوں کی طرف میں آؤں گا لیکن پہلے یہ بتائیں کہ کم سے کم کتنا پیسے کماتی ہیں ایک ماہ میں اور زیادہ سے زیادہ نہیں اس کا کوئی اسٹیمنٹ میں کچھ جواب دیکھیں آپ اس کو جواب دیں آپ اس کی گرائی میں مت گھسے آپ بات کو یہ سمجھیں کہ میں آپ کو بتائیں کہ میں کمانے میں گھائیں لوگ آپ کو رول موڈل دیتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں بھی اس ٹرانس پاکستان ہے لیکن جو ٹرانس وومنز ہیں یا ٹرانس مینز ہیں وہ آپ کو دیکھ کر کافی زیادہ چیزیں سیکھیں گے تو جب ان کو آپ کی ارننگ کی نہیں پتا ہوگا انہیں پتا ہوگی یعنی کہ آج کل آپ دیکھیں کہ ٹرانس وومنز جو ہیں اگر کمانے میں آؤں تو میں ایک ویک میں بھی اپنے تین چار سال کا تین چار ماہ کا کمان لیتے ہیں کتنا ایک ماہ کا خرچہ کتنا ہے آپ کا میرا ایک ماہ کا خرچہ ہوگا کوئی دھائی تین ہوگا دھائی تین لاک دھائی تین لاک ہاں کیونکہ ساری بات ہے سو سپنس ہوتے ہیں ہمارے سو ہماری آپ کیا کرتی ہیں سو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے جو ٹرانس کمیونٹی ہوتی ہیں وہ انڈرپینڈنس ہوتی آپ کو پتا ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتی ہوں میں رہتی ہوں ہاں سپورٹ ہے میری فیملی کی کچھ ہماری کمیونٹی ہیں ان کو سپورٹ کرنا تو وہ بھی میرے ساتھ رہی جو ہماری گرو چیلے کا کلچر ہے تو میری بہت سی ٹرانس بہنیں ہیں جو میری ساتھ رہ رہی ہیں تو بہت سی اخراجات ہیں کچھ چیزیں ہیں یہ میں بتاتا ہوں لیکن آپ نے بولا ہے کہ کبھی کبھی یہ ایک ہفتے میں میں تین چار ماہ کا خرچہ نکال لیتی ہوں یعنی کہ آپ کے مطابق ایک ہفتے میں کوئی سات آٹھ لاکھ دس لاکھ کمال لیتی ہیں یعنی کہ دس لاکھ آپ ایک ہفتے میں کمال لیتی ہیں کمانے پر آئیتا ہوں وہ ایک پرفارم سے بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایک پرفارم پہ اور یہی پرفارم اگر مہینے میں تین چار مل جائیں تو یعنی کہ چالیس پچاس لاکھ روپیہ کمال لیتی ہیں اچھا اب یہ چالیس پچاس لاکھ روپیہ کمال لیتی ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ٹرانس کمیونٹی کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے آپ اپنی ٹرانس کمیونٹی کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہیں میں اپنے الگ ہیں میں تیسے مل جوائلیم میں میں نے کام کیا جتنے بھی باقی ٹرانس کمیونٹی تھے ہم سب ٹرانس تھے میں کوشش کرنے میں ٹرانس کمیونٹی کو ملاؤں ان کیdooیورٹیز بناؤں لوگوں سے ان کے بارے میں اس لیے بات کروں کیونکہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں لوگ جارنا چاہتے ہیں میں اپنی دیکھنے والوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بلکہ کافی جگہوں پر ان کا ساتھ ہے جو مجھے اندر سے میرا ایک حوصلہ بیلڈ کرتا ہے مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پرزینٹ کر پاؤں تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے جاؤں گی کہ شوشل میڈیا میں ان کے لیے رولز نکالو ان کو بھی موقع دوں کہ وہ اپنے ٹائلوں کو پرزینٹ کر پائیں اگر ان کو کوئی سپورٹ چاہیے یا کوئی سیس کی ہیلپ چاہیے تو میں آلویز ہیر اچھا یہ جو ہم نے سگنلز پر دیکھا ہے ٹرانس کمیونٹی کے کافی لوگ ہیں ٹرانس من بھی ٹرانس ومن بھی وہ بینگنگ کا کام کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو میں نے مختلف لوگوں سے ٹرانس جنڈر سے رابطہ کیا جب ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے اس میں کتنی صداقت ہے آپ مجھے نہیں بتا کہ آپ کل لوگوں کی بات کریں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اشاروں پر کیا وہ ٹرانس کمیونٹی کا حصہ ہیں یا لوگوں نے بھیس بدلا ہوا ہے نہیں ہماری ٹرانس ہوتی ہیں جو ٹرانس ہوں گی بقیدہ نظر آئیں گی وہ ان کو کوئی بناوٹی یا کوئی بناوٹی اپنے آپ کو نہیں اپنانا پڑتا ان کی ایک روح ہوتی ہے ان میں ایک سول ہوتا ہے چلتے پھٹتے بیٹھتے اٹھتے بات کرتے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کسی ثرڈ جنڈر سے بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دھون وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں مطلب کہ یہ نہیں کہ صرف ٹرانس بیگنگ کرتی ہیں آپ کو وہاں پہ میل بھی نظر آئیں گے آپ کو وہاں پہ فی میلز بھی نظر آئیں گے بچے بھی نظر آئیں گے تو دیکھیں اس طرح ہے باقی جو ٹرانس ہیں ان کا پتا چلتا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ ہے یا ڈیفرنٹ سوچ سے اچھا تلق سوال ہو گئے ایک اور چھوڑی سی مجھے بات بتائیں کہ زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے بڑے ہی جو ہے کوئی ایسا لمحہ بتائیے گا جو آپ پوری زندگی بھول نہیں سکتی پوری زندگی آپ بھولانا چاہیں بھی تو وہ آپ کو یاد کرواتی ہے کہ یہ مشکل وقت تھا دیکھیں سر مشکلات تو میں نے بہت زیادہ فیس کی اگر آپ مجھے کہ کہ میں کسی ایک کے بارے میں بات کروں تو وہ مشکل ہے چلی راؤنڈ آباوڈ بتاتے جائیں تفصیل سے بات ہوتی ہے راؤنڈ آباوڈ بتاتے نہیں جائیں میں آپ کے پاس نہیں ہوں بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سے مشکلات فیس کی ہیں میں چاہوں گے کہ میں ان ہر مشکلات کے بارے میں بات کروں یا ان لوگوں کو بتاؤں یا سمجھاؤں کہ میں جو چیزیں فیس کی ہیں پر یہ ہے کہ اگر میں نے یہ مشکلات فیس کی تو ان مشکلات نے ہی میرے میں ایک ہنسلہ بیلڈ کیا مجھ میں ایک ہمت پیدا کی کہ میں ان جزوں کا سامنا کروں سب سے بڑا مشکل لمحہ پوری زندگی میں سب سے بڑا لمحہ سب سے بڑا مشکل لمحہ ہر لمحہ ہر مشکل لمحہ کہ اپنی ایک یاد ہے اپنی ایک سٹوری ہے میں نے آج بھی جہاں اپنا برا وقت گزارا ہے وہ ہر جگہ وہ ہر لمحہ مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اپنی زندگی میں چلتے پھٹتے ان جگہوں کو ان سپیسوں کو دیکھتی ہوں جا پہ میں نے اپنا وقت گزارا ہے تو میں ان سے بہت انسپائر ہوتی ہوں لیکن کون سا لمحہ میں نے وچھا ہے کہ وہ بھول نہیں سکتی کوئی ایسی چیز جو زندگی بھر نہیں بھول سکتے میرے ذہن میں نہیں آرہا سوری چیزیں تو ہیں بہت 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 اچھا کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو یاد کر کے آپ بہت روتی ہوں گی اپنی فیملی کو بہت بہت روتی تھی پر اب تو سب کچھ ٹھیک ہے آپ فیملی بہت اچھی ہے میری خاندان ہے وہ بہت خوش ہے میرے سے جب سے انہوں نے مجھے ایک اچھے طریقے سے اپنا روز کا کماتے ہوئے دیکھا میں محنت پہلے بھی کرتی تھی پر ان کے لیے میں ایک ڈانسر تھی جو کہ ان کے لیے ایک آرٹ نہیں تھا بلکہ ان کے لیے ایک شرمنگی کا باعث تھا پر جب سے مجھے سائم سر نے موقع دیا میں ایک انٹرنیشنل لیل پر کام کر رہی ہوں اپنے پاکستان کے بھی ٹرانس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور میری فیملی جو ہے وہ اسی سائل سوچ پہ وہ ان کی سوچ بدلی ہے اور وہ کافی حد تک مجھے اب ایکسیپٹ کرتے ہیں مس ٹرانس میں آپ سے کچھ اور چیزیں چھوٹی چھوٹی مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ مشکل لمحات تھے آج تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ٹرانس کمیونٹی پارٹیز میں جاتی ہیں یا مختلف ہم نے دیکھا ہے کہ پروسٹیٹوٹ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے معاشرے میں بہت حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹس ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں ٹرانس جو ہے پارٹیز میں جاتی ہیں پارٹیز پر جاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں اس کے علاوہ روڈز پر کھڑے ہوتے ہیں ابھی بھی لاہور کی سرکوں پر بھرد بھی ہیں وہ وہاں پہ فیمیلز بھی آپ کو نظر آئیں گے آپ ٹرانس کی بات کیوں کہہ رہے ہیں آپ چونکہ مس ٹرانس ہیں آپ نے کوئی جوپ دی ہے ٹرانس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں کھڑے ہیں روڈ کے اوپر کوئی جوپ دی آپ نے نہیں دی نا جوپ نہیں ہوں گی تو اپنی روزگار کیسے کمائیں گی ان کو بیگنگ کرنی ہے ان کو پوسیٹیوٹ کرنے ان کو فنکشنز کرنے کہ ہمارے معاشرین ہمیں اپرچونٹیس ہی تین دی تھی یہ ابھی آکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے 0.5% کوٹا نگالا ہماری کچھ ٹرانس ہیں جو ماشاندلہ سے مین سٹریم میں کام کرتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے پر 0.5% اور آپ کو ٹرانس جنڈر جو ہے وہ پورے پاکستان میں نظر آئیں گی جیسے طرح آپ نے بولا ہے کہ یعنی کہ ہر طرف نظر آتے ہیں اگر ان میں معاشرے میں کوئی جگہ بنائی جائے کوئی جابز دی جائے تو کیا یہ کام ختم ہو جائے گا آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے ختم ہوگا یا نہیں ہوگا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ختم ہوگا آپ کی کمیونٹی کا سوال ہے ختم ہوگا کیونکہ یہاں پر خواتین کے لیے بھی بے شمار آپشنز ہیں جب آپ کو کچھ ہی اپرچونٹی ملے گی تو آپ کو ایسا کام کریں گے میں بتاتا ہوں آپ اپنا بتائیں آپ ایسا کام کریں گے یا نہیں میرا سوال سنیں خواتین یہاں پر ہیں خواتین کو آپشنز یہاں پر پوری معاشرے میں ہر جگہ خواتین کو جگہ دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ٹرانس جنڈرز کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو کیا یہ کام ختم ہو جائے گا بلکل ظاہری باتیں ختم ہوگا بہت سی ٹرانس جو ہیں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنا کونسی ٹرانس ہے جو چاہے گی کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں اچھا ثابت نہ کر پائے یا وہ ساری زندگی بیگنگ کرتی رہے یا اس کے پاس کوئی اچھی اپرچونٹی آئے اس کو چھوڑ کے وہ بیگنگ ہی کرے یا کبھی کسی نے آپ کو کتنا کمال لیتی ہیں جو وہ بیگنگ ہی نہیں چھوڑیں گے اور وہ باقی ان کو گپٹ چھوٹیں گے اس کو دھدکاریں گے اور وہ بیگنگ کریں گے کیا لگتا کہ وہ کتنا کمال لیتی ہیں تو مس ٹرانس کو کبھی کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی کوئی آفر دی مجھے سر میں مس ٹرانس آج پہ نہیں ہوں میں اس پہلے ماشلہ انٹرنیشنلی انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں سر اور میں ماشلہ سے ایک نوروی کے ڈریکٹر ہیں ان کے ساتھ میں ٹی وی سیریز کر رہی ہوں انٹرنیشنلی اور میں نیو یوک چاہ رہی ہوں اپنے پرفارم کے لیے اپنے پاکستانی کلچر ٹرانس کو اور ان پاکستانی آرٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تو ایک چیزیں چل رہی ہیں ماشلہ سے میں ضرور چاہوں گی کہ میں اپنی لیے اپنی ٹرانس کمیونٹی کے لیے کام کروں ان کے لیے بھی اپرچونٹیز بناوں تاکہ ان کو موقع ماشلہ کو کیا پیغام دیں گے میں ماشلہ کو یہی پیغام دینا چاہوں گے کہ بین ہیومن ہمیں ایک انسان سمجھے جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ گھر میں کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے اسے آپ پیار سے پیش آؤ اسے گسے سے پیش آؤ اگر وہاں پہ آپ کہیں نہ کہیں ان کو ہمارے تھرڈ جنڈر کے بارے میں سینسڈائز کریں گے تو بہت سی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے بہت سی نیو یوت کی سوچ بدل سکتی ہے اس سے یہ ہمارے جو ٹرانس ہوگی جو پی سی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹرانس جنڈر کے لیے کچھ ہنر جو ہے وہ سکھانا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے انیشیٹیو لینا بہت ضروری ہے جی بلکل بلکل یہ حق بنت ہے ان کا ہونا چاہیے کیا تاکہ وہ بھی ڈیفرن ڈیفرن جو ہیں وہ اپرچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں ٹرانس جنڈر کو بھی سیاست میں آنا چاہیے ہاں آنا چاہیے کیوں نہیں آپ سیاست میں آنا چاہتی ہیں جی ابھی آپ سیاست کا سوال نہ کریں میں ویڈیو انڈسٹری میں کام کریں نہیں ویسے سیاست میں آنا چاہتی ہیں ہماری بہت سی سینئرز ہیں آپ آنا چاہتی ہیں جی نہیں کسی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں جی نہیں ابھی میں نہیں کسی بھی پارٹی کو نہیں جی میں ضرور چاہوں گی اپنی ٹرانس کمیونٹی کے لیے کام کروں ان کے لیے اپرچونٹیز نکالو جو ہمارا پاکستانی پجاب میڈیا کلچر ہے جہاں پر تھیٹر ہے ڈراما ہے کومیڈی شوز ہیں میں چاہوں گی کہ ان میں اپنے ساست اپنی ٹرانس کمیونٹی کے لیے اپرچونٹیز بناوں تاکہ ان کو بھی موقع ملے ایک عزت دار روز کبان لے گا ناظرین میرے ساتھ میس ٹرانس پاکستان انیلہ خان موجود تھی اور ساری کفتگو آپ نے ملاحظہ کی کس طرح ٹرانس جنڈرز کو پرموڈ کیا جا رہا ہے کس طرح یہاں پر ان کا سفر رہا فیملی نے پہلے سپورٹ نہیں کیا پھر بعد میں اب یہ فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس طرح جو موجودہ حالات ہیں ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے وہ ساری کفتگو آپ نے ملاحظہ کیا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بار